موسیقی ٹریپ اس وی لاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا جو کہ نیچر ہنٹ ایڈونچر کلپ کی جانب سے ارینج کیا گیا اور جس کا سہرہ ڈاکٹر توصیف اور کازی آتف صاحب کے ساتھ جاتا ہے سو تھانکیو سو مچ فرسٹ او فال کہ آپ نے ہمیں زندگی کے خوشگوار لمحے جینے کا موقع دیا شروع کرتے ہیں اپنے اس وی لاغ کو ہمارے ساتھ رہیے گا سٹے کنیکٹیڈ ویڈیو ہی روی گو سو یہ خوبصورت سفر اسلام آباد سے شروع ہوا رات کے وقت اور مانسیرہ موٹروے کی خوبصورت ٹنلز سے ہوتے ہوئے یہ سفر رات بھر جاری رہا خوبصورت وادیاں خوبصورت نظارے گھرے گھرے بادل شور مچاتے پانی کے چھرنے آنکھوں سے روح میں اترتا سبز نظارہ ہوتریہ کا سفید پانی ان تمام چیزوں نے مل کر اس سفر کو اتنا خوبصورت بھرا دیا کہ یادیں ہی یادیں رہ گئیں صبح سفر ختم ہونے کے بعد ہم ہوتل پہنچے اور ہوتل بھی کیا کمال تھا نیچر ہنٹ ایڈونچر کلاب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کو اور کازی صاحب کو کہ کیا خوبصورت ہوتل اور اس میں ناشتہ کیا گیا اور ناشتے کی ٹیبل پہ کیا مزہ آیا جی تو ویورز ہم نکلنے لگے ہیں اپنے ہوتل سے بابو سر ٹاپ کی طرف دو سے ڈھائی گھنڈے کا ناران بازار سے اس کا رستہ ہے اور اب وین میں سارے لوگ آپ کے سامنے داخل ہو رہے ہیں ناران سے بابو سر ٹاپ کی طرف خوبصورت بادیوں سے ہوتا ہوا یہ رستہ دل کو بہت لگا رہا تھا اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر تو سیف صاحب کے ہوتے ہوئے ناگن ڈانس نہ ہو تقریبا ڈائی گھنڈے کا رستہ ہم نے ٹاپ کیا اور اس خوبصورتی تک پہنچے یہ نظاریں یہ پیار کرو تو ان سے کرو وہ جو گانا ہے میرے خیال میں تو اسی جگہ یا اسی نظاروں کے لیے لکھا گیا ہوگا سو ہمارے ساتھ رہیے گا ہم بابو سر ٹاپ پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں اس جگہ تک پہنچ سکے جہاں پہ برف باری ہوئی بھی ہے اور جی وہاں پہ موجود برف سے ہم نے اپنے پاؤں گیلے کیے اور ہاتھ ٹھنڈے کیے سبحان اللہ اللہ تعالی کی کیا قدرت یہ بل کھاتے رستے پہاڑوں کے اندر برف کی چادر اور کیا خوبصورت الفاظ نہیں خدا کی قدرت کو بیان کرنے کے لیے دس از بابو سر ٹاپ کیا خوبصورتی ہیں لوگ بہت آئے وے تھے اور بہت سے لوگوں نے وہاں پہ انجوائی کیا بابو سر ٹاپ سے ہم واپسی کے لیے نکلے گاڑی میں کپے لگاتے اور ایک خوشگوار ماحول میں چلتے ان بل کھاتے رستوں پہ سفر کرتے ہم پہنچے لولو سر لیک اور لولو سر لیک اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے میرے خیال میں سب سے خوبصورت جھیل ہے اس کا نیلے ہرے کلر کا پانی کیا خوبصورت صاف شفاف پانی اس پہ سورج کی پڑتی کرنے اس جھیل کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی ہم نے لولو سر جھیل پہ کچھ وقت گزارا فوٹوگرافی کی حسی مزاگ کیا اور پھر وہاں سے ہم اپنے ہوتل کی طرف روانہ ہو گئے ملوک پہ جائیں گے سارے لوگ دیار ہیں سارے لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ ہم آپ کو پاکستان کی سب سے خوبصورت پلیس پہ وزیڈ کروا سکے سو وہاں پہ جا کے اور باتچیت ہوگی اور پھر ہم جھیل سیفل ملوک پہ پہنچ گئے جہاں جا کے انسان کو عشق ہو جاتا ہے اور جس کی خوبصورتی کی داستانیں ہم نے کب سے سن رکھی تھی آج اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے جی تو ہم خوبصورت ترین پاکستان کے مقام سیاحتی مقام جیل سیفل ملوک پر موجود ہے یہاں سے یہ روڈ آپ کے سامنے جو ہم آپ کو زوم کر کے دکھائیں تو یہ روڈ آتا ہے یہ جیپس کھڑی ہیں اور جیپس کے ساتھ یہ ٹریک ہے جہاں سے لوگ اتر کے آتے ہیں اور جیل سیفل ملوک پیچھا جاتے ہیں اور جیل سیفل ملوک بلکہ ان پیچھا جاتے ہیں اور پیار ہو جاتا ہے سو اس سے یہ آپ کے سامنے ویو یہ جیل سیفل ملوک ماشاءاللہ سبحاناللہ کی قدرت ہے اور کوشش کریں گے کہ وہ جو آپ کو نظر آرہا ہے ایک سپورٹ یہ میں زوم کر کے اگر آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ برف پڑی ہے یہاں پہ بھی برف پڑی ہے یہ بھی اور یہ سپورٹ بھی سارا آپ کے سامنے سبحاناللہ سیفل ملوک کا کنارہ اور گھوڑے کی سواری تو لطف تو دوبالہ ہونا ہی ہے ہمارے ساتھ آئے نیچر ہنٹ ایڈونچر کلاب کی ممبران نے جیل سیفل ملوک پہ گھوڑ سواری کا لطف اٹھایا اور ہم نے جیل سیفل ملوک کا راؤنڈ پورا گھوڑے کے اوپر رائیڈ کر کے کیا جس کا ایک اپنا لطف تھا خوبصورت نظارہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ سچ ہے یا ایک خواب ہے اور پھر آخر میں ہم پہنچے کیوائی وارٹرفال اور کیوائی وارٹرفال میں کیا خوبصورت تھنڈا سا پانی جو تہ در تہ بہ رہا تھا اس پانی کی آواز اس کا ساف شفاف پن اور پانی میں رکھی چار پائیاں اور کرسیاں اور اس پہ بیٹھ کے چائے اور پکوڑے کا لطف اس نے تو سفر کی آخری منزل کو اور بھی خوبصورت کر دیا ساف شفاف شیشے جیسا تھنڈا پانی اور یہاں پہ لاسٹ سٹیک کیا گیا اور اس کے بعد گھر کے لیے روانگی اختیار کی گئی تیرے آلے کی خبر نہ آسکی یاد تیری دل سے بھی نہ جا سکی تیرے بین ویران ہے یہ راستے تیرے بین ویران ہے یہ راستے تیرے بین پریشان ہے یہ راستے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں وہ دو لوگ جن کا پورا ہاتھ ہے ہم سب لوگوں کو خراب کرنے میں مین کے ہم کو انٹرٹین کرنے میں سوکازی صاحب اور ڈاکر صاحب ہیں ڈاکر دوسری صاحب کھاں لے کے جا رہے ہیں اس وقت ہم جا رہے ہیں جیل سیفل ملوک پہ انشاءاللہ اور بہت خوبصورت ویدر ہے انجوائے کریں گے آپ جی پرائیڈ کو اور سیفل ملوک کی بیوٹی بار بڑے اچھے لوگ تھے بڑے اچھے فیملیز بھی ہمارے ساتھ اور بڑا لوگوں نے انجوائے بھی کیا آپ لوگ ہمارے جو اپکم ایونٹس ہیں ان پر جوائن کریں ہمیں ہمارا جو گروپ ہے فیس بوک پہ نیچر ہنٹ اڈرنچر کلاب کے نام سے اس پر جوائن کریں انسٹا پہ ہمارا پیج ہے آپ اس کو فالو کرتے رہیں فیچر ٹپس کے بہت اچھا ویدر ہے کہ ایک تو ہمیں برچہ پر بارش یہاں نہ ہو جائے ماشاءاللہ بڑا سنی ویدر ہے چلنی چلنی ہوا چل رہی ہے بڑا انجوائی کر رہی ہے اسلام علیکم ویویز کیسے آپ لوگ سب بہت اچھا ٹپ لگا کالا ہم بابو سر ٹاپ گئے تھے کافی اچھا ویدر تھا کافی اچھی وہاں پہ اٹمسفیر تھا اچھی ہوا تازی ہوا تھی تو ایز اٹرینر میں سیجیسٹ کروں گا کہ ایبریون شوٹ جوائن سرچ ایڈونچر کلاب تو نیچر ہنٹ ایڈونچر کلاب جو ہے سب سے اچھا پراریٹیز میں میں کہوں گا اسلام آباد میں یہ ناران کا ٹپ تھا ہمارا بہت اچھا رہا جس پہ ہم نے لولو تب لے پیالا لے اور بابو سر ٹاپ گئرہ کور کیا آج ہی ہماری لازٹ پیس تھی سیفر ملوک جیسا کہ پیر بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے سیفر ملوک اور جیپس کا رش بہت اچھا رہا یہ ٹھرپ اور لوگنا ہو میں جوائے کیا لوگ کراچی سے بھی آئے اور تقریبا فیمیلی ٹریپ تھا انشاءاللہ نیکس ٹپ پہ آپ بھی آئے انجوائے کریں گے میرا نام جنے دسان ہے میرا طولک جیسا ہم بات سے اور ہم ان کے ساتھ توسی بھائی کے ساتھ اس رفعہ کا جو ہران کا ٹریپ ہے وہ کافی اچھا رہا ہے اور سیفر ملوک کا جو سب سے اچھا مارا پوائنٹ تھا جیپس پہ جانا وہ ذرا تھوڑا انجوائیبل تھا وہ سب سے زیادہ تھا وہ ہمیں کافی اچھا لگی مجھے جو سیفر ملوک تک جانا جو تھا وہ بہت اچھا لگیا بہت اچھا لگیا جی ہمارا تو تیسر ٹریپ ہے جو ہے وہ ٹوروالوں کے ساتھ کونسی سیفر ملوک کے جو وہ جگہ تھی وہ سب سے زیادہ سفر کا جو مجھا تھا دیسلیشن زیادہ اور کونسی جگہ سب سے اچھا لگیا جو راستہ تھا سیفر ملوک کی لفجار تھا جیپس پہ مجھے سیفر ملوک سب سے اچھی لگیا کیونکہ ملوک سیفر ملوک سب سے اچھی لگیا کیونکہ ملوک سب سے بڑی اٹریکشن ہی ہے وہاں پہ کیونکہ اٹمسفیر بہت موڈریٹ ہوتا ہے تو آئی وڈ سیجیست ایفری بڈی شوڈ کم ایر وانسی نو وائل لائف کا ایک حصہ ہوتا ہے یہ مومنٹس ہوتی ہیں میموریز ہوتی ہیں ٹائم نکالیں نیچر ہنٹ ایڈونچر کلاب اس چیز کو بہت پرموشن دے رہے ہیں پرموٹ کر رہے ہیں ٹرپس کو تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی طرف آئیں ہمارے سال پڑے پیارے بیانے بچے بھی آئے ہیں یہاں پہ اور جیل سیفر ملکو اور بہت سر ٹاپ تک گئے ہیں ہم ان بچوں سے پوچھتے ہیں کونجے پاپا سے پوچھتے ہیں کہ ہن کا یہ یہ ٹرپ کیسا پوچھ رہا ہے سو اسلام علیکم یہ دیکھیں کتنے پیارے بیانے بچے ہیں بیٹا آپ کو کیسا لگا یہ ٹرپ بہت اچھا بہت اچھا ہے آپ کو کیسا لگا بہت اچھا آپ کا نام کیا ہے علی زباس اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ حباز ساب کیا ہے راہی** بہت اچھا جگل جیپ پہ ہم جا زب ہا اچھا وہ لڑک ہیں آپ کو پہنسی جگہ اچھا لگا آپ کو پہنسی جگہ لگا اچھا مبور کر رگ کیوں بچوں آپ بہت زیادہ تینکیو اور اللہ آپ کو زندگی دے خوش ہے کہ عباز بھائی تینکیو سو مجھ یہ بچی تو عصیف صاحب کے ساتھ دو دفعہ آ چکی ہے سیف الملوکر ناران ملے رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بچی جی اس کو تو ایوارڈ ملنا چاہی ہے عصیف صاحب بڑے کنجوز ہیں وہ ایوارڈ ہی رہنج کر کے رکھتے ہیں ہاتھ ساتھ ہیں جی ہوتل آئیکونک کے مالکان صاحبان اور ان سے ہم بات کرتے ہیں ہانا دیکھیں پورے ناران میں میں کہتا ہوں ایسا نہیں بنتا جیسا کہ آئیکونک ہوتل میں میں ملا اور تمام فیملیز نے اس کی تعریف کی ابھی بریانی کھائی ہے کراچی والوں نے بھی بریانی کی تعریف کی کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلام علیکم کیسے ہیں آپ کا نام کیا ہے فیصل بشیر نام ہے سر سر آپ اپنی سیر بشیر ماشاءاللہ ہم سب کو بہت اچھی لگی سو کیسے ویلکم کرتے ہیں لوگوں کو دیکھنے والوں کو کہ وہ آپ کے ہوتل پر آئیں جب بھی ناران آئیں تو یہاں پہ آئیں سر ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں آپ اپنے ہمارے لوگ انشاءاللہ ہماری کوش ہو دیئے کہ جو بھی کسٹمار آئے وہ ہم سب کوش ہوگی کریں ماشاءاللہ وہ اپنا انجوائے کرے ہی شوڈ فیل دیکھ ایس اٹھ ہوم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے ہوتل کی پلیسمنٹ ہے یہ ایک کریسمنٹر کی قسم کیا انوائرمنٹ ہے اور فیملی کی جو ریوائرمنٹ ہے وہ الحمدللہ یہاں پر ساری بھوری ہے بہت کمفرٹیبل سیف انسکی ہو رہے ہیں بڑا کمفرٹیبل ہو کھانے کے لیہا سے آپ نے کبھی اتنا اپریشیئٹ کر لیے تو انشاءاللہ اس کو مزیرا کو کریں گے ماشاءاللہ ہمیں بھی بہت مسائے ہیں ہمیں بھی نوڑا ہمیں بہت مسائے ہیں سو یہ جی ہمارا لاسٹ ایک ویڈیو ہمارے ویلوگ کا سب شائیبان کے ساتھ سو انساءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی دوبارہ یہاں پہ آئیں گے سٹے کریں گے رہیں گے لوگوں کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا ہم سب کے یہ دعا کیجئے گا آپ دیزار کرتے ہیں آپ دیزار کرتے ہیں انشاءاللہ جی سٹے ٹون اللہ حافظ اور پھر یوں ہوا کہ اختتام پذیر ہوا یہ خوبصورت سا ایک ٹرپ اس ٹرپ کی ہزاروں یادوں کو اپنی آنکھوں میں بسائے اس کے نظاروں کو اپنی روح اپنے دل میں چھپائے یہی دعا ہے کہ سب دوگ اسی دہنے سے مسکراتے رہے پیار بانٹے محبت بانٹے زندگی کے غموں کو بھلا کے زندگی کے دکھوں سے دامن چھوڑا کے یوں ہی جینے کی کوشش کرتے رہے مسکرانے کی کوشش کرتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتے رہے سو اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے یہ وی لاغ تھا آپ سب کے لیے آپ سب کی یادوں کا بہت شکریہ آپ کے ساتھ کا بہت شکریہ ملیں گے اگلے ایک وی لاغ میں کریں گے کچھ دل کی باتیں بھلائیں گے کچھ دنیا کے غم اپنا بہت سا خیال رکھئے گا خوش رہیے گا خوش رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی